کہ جب قربانی کے لیے جانور لینے جاتے ہیں تو جو جو قربانی کرنے والے ہیں دکان کے اوپر وہ جانور ایک بک کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے لیے بکرا یا گائے کا حصہ یا جیسے بھی ہو اس کے بعد جب وہ ایکچولی وہاں سے وہ اٹھانے جاتے ہیں گوشت تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے پاؤنڈ ہوا اور یہ اتنے پاؤنڈ ہوا اور پاؤنڈ کے پیسوں کے حساب سے اگر دس ڈالر پر پاؤنڈ کا حساب ہوا اور اگر پچاس پاؤنڈ ہوا تو پانچ سو ڈالر تو وہ بجائے بکرے کے وہ گوشت کے وزن کے حساب سے پیسے لیتے ہیں تو کیا چیز جائز ہے جیسے ہم تو بکرا خریدتے ہیں تو جو بھی بکرے کی قیمت ہوتی ہے بکرا خرید کے لیے آتے ہیں وہ جو بھی گوشت اس میں نکلے تو یہاں پہ اگر دکان میں ایسا کیا جائے کہ قربانی کے وقت تو بکرا بک کیا جائے اور دینے کے وقت گوشت کا وزن کے حساب سے پیسے لیے جائیں تو کیا جائز ہے بلکل اچھا سوال ہے اور یہ واقعی بہت بروقت سوال بھی ہے اور بڑا اچھا سوال ہے اگر اس طرح ہوتا تو یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ قربانی کے لیے تو جانور آپ نے مثلا پانچ سو ڈالر کا جانور آپ نے جو بک کر لیا اور جانور ہی زیبا ہونا چاہیے کہ جی آپ کا یہ بکرا زیبا ہوا اور اس بکرے کا یہ اتنا گوشت نکلا یہ آپ کے حوالے لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ پونڈ کا حساب لگا کے اب آپ کو کہہ دیتے جی آپ کے ساڑھے پانچ سو ڈالر بنے اب وہ پچاس ڈالر اور بڑھ گئے تو یہ تو قیمت بھی متیر نہیں بھی مجہول رہ گئی اور قیمت جب معاملے میں مجہول رہ جائے تو وہ معاملے نہ جائز ہو جاتا ہے تو اس لئے گوشت کی بیش کے اوپر اس کو تخصیم کر دینا دینا وہ جائز نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ جانور انہوں نے زیبا کیا اس جانور کا گوشت بنا کے آپ کے لئے تیار کر کے رکھاوا ہے کہ لو جی یہ جانور ہم نے زیبا کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ عید نواز کے بعد زیبا کیا ہے کیونکہ شنید یہ ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ وہ کر لیتے ہیں تو وہ رات سے ہی زیبا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ابھی آپ نے صبح عید پڑھی نہیں ہے عید رات سے ہی زیبا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم بھی بچے اور کیونکہ لوگوں کی بھوکی بہت زیادہ ہے اس طرح قربانی ہوتی نہیں اگر کوئی ایسا بے احتیاط خسائی ہے تو وہاں تو آپ یہ جانور زیبا کروائیں نہیں اپنے ہاتھ سے جا کے قربانی کے جانور زیبا کریں بلکہ بچوں کو بھی لے کے جائیں تو یہ ایک awareness بھی پیدا ہو کہ اللہ کے نام پہ کس طرح قربان ہوتا ہے اپنی نیت کے ساتھ زیبا کریں تو یہ best ہے لیکن ورنہ کسی احتیاط والے کے پاس یہ بگن کروائے کریں ایسے بے احتیاط لوگوں پر کروائیں گے تو آپ کے قربانی خراب ہوگی بہت شکریہ